بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں امید کرتا ہوں گا آپ تمام لوگ جو ہے وہ خوش بھی ہوں گے صحت مند بھی ہوں گے محفوظ بھی ہوں گے اور اپنے پیاروں کے ساتھ بھی ہوں گے یہاں پر میں آپ کو انفارم کر دوں کہ میں نے کچھ ورکنگ کی ہے تقریبا تقریبا دس ویڈیوز ہیں اس کی پلی لسٹ میں ڈالوں گا سینل کے اوپر اس کو دیکھئے گا بھی ضرور اور اس کو آگے شیئر بھی ضرور کیجئے گا وہ خاص طور پر آپ کی ایڈفرسٹ کے لیے ہے مکہ مدینہ ان کی جو زیارات ہیں مقدس مقامات ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے پیدائش ہے اور کچھ اور بہت خاص جگہیں جو میں ابھی آپ کو ٹائم نہیں لوں گا میں آپ کو پلی لسٹ دوں گا آپ نے ان ویڈیوز کو جو ہے وہ ضرور دیکھنا ہے کیونکہ نام بدل گئے ہوتیلز کے راستوں میں بدل آو آیا ہے کچھ ٹوڑ گئے کچھ بن گئے تو میں نے دوہزار چوبیس کے حوالے سے میں جو ہے کل ہی میں جدہ جدہ سے جو ہے میں نے آؤٹ کیا ہے تو ابھی اور کام میرے ہیں آپ لوگوں کی محبتوں کا شکریہ جو سعودی عرب میں مجھے ملے تمام شہروں میں جہاں تک مجاسکمہ گیا مدینہ میں اور مکہ میں جو ہے میں نے آپ لوگوں کے لیے کوشش کی کہ میں آپ لوگوں کے لیے کانٹنٹ کیرائیڈ کرلوں کیونکہ میرے پاس کوئی ایڈیٹر نہیں تھا کہ وہ آپ کو ڈالے لیکن اب وہ آپ کو تمام چیزیں مل جائیں گی ہم اس ویڈیو میں بات کرنے جا رہے ہیں لیکزمبرک ورک ویزا 2024 کے حوالے سے ہم اس کی بات کر ہی کیوں رہے ہیں لیکزمبرک کا ریزلٹ اچھا آیا ریزلٹ وہ اچھا آیا مجھے فیڈ بیک بھی دینا ہے اور مجھے آپ کو اس کے بارے بتانا یہ ہے کہ اس کے اندر جو بیسک سیلری مل رہی ہے وہ تقریباً آڑتالیس ہزار بن رہی ہے اگر ہم فل سیلری کی بات کریں بداؤ ٹیکسس اور اس کے بات پر آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح آپ اس کو بریک اپ کریں گے اور اگر اس کو آپ پرمند کہہ دیتے ہیں تو یہ چار ہزار یورو پرمند بنتی ہے جو ہے ایک اچھا ملک ہے جس کا ویزا اپروول ریٹ جو میرے پاس آیا ہے دوہزار تیس کا وہ آیا ہے نائنٹی فور پرسنٹ جن لوگوں نے جنونری اپلائی کیا اور ویزا ڈالا اور جن کے ساتھ جو اپنے تمام پڑھاؤ پار کرتے گئے انہوں نے نائنٹی فور پرسنٹ جوب کو حاصل کیا ہے یہ آپ سے ایج کی بات نہیں کرتے ان کا تعلق جو ہے آپ کی ایکسپیرینس سے ہے آپ کی ایج سے ہے تعلیم سے ہے تمام چیزوں سے ہے سکلڈ انسکلڈ سے ہے مگر یہ آپ سے ایج کی بات نہیں کرتے اس لئے مجھ سے ایج کی بات اس پر بہت کیجئے گا یہ آپ سے آئیلڈز کا ٹیسٹ نہیں مانگتے یہ آپ سے لینگویش ٹیسٹ نہیں مانگتے تو اب اس کا جو پروسسنگ ٹائم ہے وہ بہت شورٹ رکھا گیا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم آپ کو ورگ ویزا دیں گے تو ہم آپ کی فیملی کو فرس سیکنڈ فیملی جو بھی ہوگی اور آپ کے بچوں کو بھی ہم ویزا اکوموڈیٹ کر کے دیں گے آپ کو تاکہ آپ ہمارے پاس ہی آجاؤ بعد میں پھر پاسپورٹ آپ کو مل سکتا ہے اچھا آپ کہتے ہیں کہ یہ سیلری جو ہے یہ انسکلڈ میرے پاس مجھے کوئی کام نہیں آتا ٹھیک ہے نا آپ نے کہا کہ چار در سیلری ملے گی تو وہ تو سکلڈ بھل گی بات ہو گئی تو میں تو انسکلڈ ہوں میں تو مجھے تو نہیں آتا اب انسکلڈ کیا ہوتا میں کوئی انفرم کرتا ہوں لیکن یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ جس کو کوئی سکلڈ نہیں آتا وہ تقریبا تقریبا دھائی سے تین ہزار یورو پر مند کم آ رہا ہے اچھا جب میں نے سیلری بتا دی آپ کو 48 ہزار یا چار ہزار یا تین ہزار تو اس کے اندر سے یہ نہیں ہے کہ آپ کو سارے پیسے مل جائیں گے اگر 48,000 ہے تو کیا ہوگا اگر میں نے کہا ہے 48,000 تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر جو ٹیکسٹیشن سسٹم ہے لیکزمبر کا جو کہ سب سے کم ہے ایس کمپیر ٹو ادھر پارٹ آف یورپ تو وہ کیا ہے یہاں دیکھئے اس کلکولیٹر پہ آئیے لکسٹوڈے کے اندر تو یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ 48,000 کا سیلری آپ لیتے ہیں اور آپ کی جو گروس سیلری ہے وہ بنتی ہے 2024 کے اندر اس سال کے مطابق پھر آپ اپنے سال کے ساتھ سے چیک کر لیجئے گا تو آپ کو جو اماؤنٹ ملتی ہے سیلری کے مد میں کٹ کٹا کے سیلری جو ملتی ہے آپ کو وہ ملتی ہے آپ کو 36,900 36,895 تقریبا 37,000 یورو جو ہے وہ ملتے ہیں سال کے 11,000 کٹ جاتے ہیں مطبع مان لیجئے کہ اگر آپ کو میں نے کہا کہ آپ کو 4000 سیلری ملے گی تو کیا ٹیکنکلی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے 1000 وٹ کٹ جائیں گے آپ کو 4 کی جگہ 3 ملے گی اور 3 کے جگہ پھر وہ اس حساب سے ریشو سے کٹے گا تو مطبع یہ ایک ریشو ہے اچھا آپ کہتے ہیں کہ سیلری ریشو یہی ہوتا ہے نہیں جی اسی کلکولیٹر میں جو ہے وہ آپ کو بیسک کے بارے بتا رہے ہوتے ہیں میں کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں اور وہ یہ ہے کہ فیزیشن اگر جو لوگ ہیں ان کو 137,000 یورو ملتی ہے اس میں سے ٹیکس کٹے گا ہزار نہیں کٹے گا پھر آپ نے کلکولیٹ کرنا یہی سے اس میں جو کلکولیٹر ہے دینٹسٹ کو 14,000 اس طرح سے دیٹا جو سائنٹسٹ ہیں ان کو ملتے ہیں 90,000 پیچرز کو ملتے ہیں 71,000 یورو پریئر اور آئی ٹی مینجرز کو ملتے ہیں 67,000 اس طرح سے آپ الیکٹرکل انجینئر ہیں تو آپ کو 60,000 سیلری مل سکتی ہے اچھا آگے بڑھئے اور آگے معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ جی ٹرانسپورٹیشن کس طرح ملے گی تو ٹرانسپورٹیشن اس ملک میں آپ کو فری ملے گی اس کے علاوہ جو انیمپلائیمنٹ ریٹ ہے وہ 5.5% ہے جو کہ بہت کم ہے مجھے رگتا ہے جو لوگ کام کرنے نہیں چاہتے صرف وہی بیرزگار ہیں یہاں پر کام کرنے کو مسئلہ ہے نہیں اور اگر آپ کے پاس یہ برگ ویزا آ جاتا ہے تو آپ یورپ کے 27 ممالک میں جو شنجن ہوں گے آپ فری گھوم سکتے ہیں یو کین نیم اٹ یو کین نیم اٹ آسٹریہ بیلجیم کوریشیا چک ریپبلک ڈنمارک ایسٹونیا فنلینڈ فرانس جرمنی گریز ہنگری آئیلینڈ اٹلی لیٹویا اور لیٹانیا لیکزنبرگ مالٹا لیکزنبرگ وہ خود ہے مالٹا اس کے علاوہ پورتگال پولینڈ نوروے سپین سویڈن سویزر لینڈ سلویکیا سلوینیا یہ سب شامل اس کے اندر آپ اس میں فری ٹیبل کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ جی میں تو یہ ہوں میرا کیا ہوگا تو میں چونکہ یہ جرنل ویڈیو ہوتی ہے تو میں انفرم کر دوں کہ اگر آپ ہیل سیکٹر سے ہیں تو آپ نرس ہوں گے آپ کے لیے ہائی ڈیمانڈ جوب ہے اگر آپ کیر گیور ہیں آپ کے لیے ہائی ڈیمانڈ جوب ہے اگر آپ سائکولوجسٹ ہیں تو آپ کے لیے ہائی ڈیمانڈ جوب ہے کنسٹرکشن سے اگر آپ ہیں تو آپ کے لیے ہائی ڈیمانڈ سائیڈ ہے جس میں آپ اگر آپ کہتے ہیں کہ میں روف انجنئر ہوں یا کنسٹرکٹر ورکر ہوں یا مزدور ہوں لیبر ہوں آپ کے لیے ہائی ڈیمانڈ ہے اگر آپ finance sector سے ہیں آپ accountant ہے financial analyst ہے credit کے ہیں investment کے ہیں trading کے ہیں آپ کے لئے high demand ہے اگر آپ industry sector سے ہیں آپ engineer ہے crane operator ہے machine operator ہے آپ کے لئے high demand ہے اگر آپ maintenance technician ہے آپ کے لئے high demand ہے اگر آپ IT other categories ہیں اگر آپ IT سے ہیں تو آئی ٹی پورے کا پورا ہائی ڈیمانڈ میں ہے سیکیٹریز ہائی ڈیمانڈ میں ہے کچن ہیلپر رسک انیلیسسٹ اور کنسلٹنٹ جو ہیں وہ سارے کے سارے ہائی ڈیمانڈ میں آ جاتے ہیں آگے چلتے ہیں جنابیوالا آگے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس بہت ساری ویب سائٹ جو ہیں وہ بہت ہی پن پوائنٹ آپ کو کور کر کے دیتی ہیں آپ کو میں اطلاع کر دوں گا اور کوشش کروں گا کہ میں آپ کو کنسٹرکشن ورکر سے ہوں گے اور آپ انسکلڈ ہوں گے آپ کے پاس کوئی سکل نہیں ہے لیکن آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو سالانہ چوبیس ہزار سیلری تک مل سکتی ہے اور یہ سیلری چھتیس ہزار تک ہو سکتی ہے آپ کو کام کس نوعیت کا مل رہا ہے کمپنی کیا ہے اس طرح اگر آپ کیشیر لگ جاتے ہیں تو سیلری لگ بگ ایسی ہی ہوگی اگر آپ ویر ہاؤس تو لگ جاتے ہیں تو سیلری لگ بگ ایسی ہی ہوگی اگر آپ ڈیلیوری بوائی بن جاتے ہیں گاڑی کے ذریعے یا بائی کے ذریعے اگر آپ ڈیلیوری کرتے ہیں مرضی آپ کی یہ سیکل پر بھی زیادہ لوہاں سیکل پر کرتے ہیں پاکستانی کو میں نے دیکھا ہے وہ سیکل پر بزادہ کرتے ہیں تو ان کا پیٹرول بھی بچ جاتا ہوگا تو آپ کی سیلری چوبیس سے چھتیس ہزار ہی ملے گی آپ کو ٹپ کے علاوہ ٹپ بہت ملتی ہے وہاں پر اس حوالے سے اچھا یہاں پر آپ کہتے ہیں کہ جوب فائنڈ آؤٹ کیسے کی جائے کس طرح کیا جائے تو یہاں پر آپ کو میں کچھ طریقے بتا رہا ہوں ان طریقوں کو آزمائیے گا یورپ کے لیے کام کرتے ہوئے اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے جو لوگ آزماتے ہیں کام کر رہے ہیں ریزرل لکر آئے ہیں دیٹس کالل دیئر پرسنل کنیکشنز یا ریلیشنشپ یا فرینڈشپ تو اس میں آپ کے فرینڈ ہوں کلیگ ہوں ریلیٹیو ہوں وہ کام کر سکتے ہیں دوست احباب وغیرہ آپ کو ہیلپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کرتے ہیں کہ میں نے ویب سیٹ سے کرنا ہے یو وانٹو اپلائے ورچولی تو اس کے اندر جو ہے آپ کو میں ویب سیٹ دے دوں گا جس میں بہت مشہور ہے جس میں بہت مشہور ہے گوگل جوبز ہے انڈیڈ ہے لنکڈین ہے اور گلاس جور ہے جوبز ان لیکزمبرگ ہے وغیرہ وغیرہ تو آپ کو اس کے علاوہ جو تیسے طریقہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ریکروٹمنٹ کے ذریعے جوب اپلائے کرنا اور اس کو میں عام زبان میں جب ہم بات کرتے ہیں دوستو میں باتاتا ہوں ابھی میری بہت جگہ کے پر سمینارز ہوئے اور ہم لوگ بہت جگہ پر گئے تو انہوں نے مجھے کہا کہ جوب کو سرچ کرنے کے حوالے سے آپ وہ بھی گائیڈ کر دیجئے بکوز ہمارا ایکسپورٹ ایریا ہے تو وہاں کو میں نے بتایا کہ یہ ایک ہیڈن مارکیٹ ہے ہیڈن مارکیٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے عام لوگ جو ہے جب وہ جوب سرچ کرنے آتے ہیں تو ان کو جو چیز نظر آتی ہے that is 40% آٹ اوہ ہنڈرٹ ٹھیک ہے نا آپ لوگوں کو جو نظر آتا ہے یہ دھونتے ہوئے آپ لوگ 40% کی مارکیٹ کو دیکھ پاتے ہیں 60% نظر نہیں آتا جس کو میں اپنی زمان میں کہتا ہوں ہیڈن مارکیٹ اور ہیڈن مارکیٹ کے اندر جو ریکروٹمنٹ کمپنیز ہیں جس طریقے سے وہ کام کرتی ہیں میں نے دیکھا ہے کہ ان کے ریزلٹ کے اندر 40-60 کا ریشو ہوتا ہے یعنی کہ اگر آپ کمپنیز اپلائے کرتے ہیں کرنا چاہیے میں ڈسکاریج نہیں کر رہا ہوں ہمارا پہلا سٹیپ ہی ہونا چاہیے کہ we should apply ڈائریکلی جو ایجنسیز ہیں وہ بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات آپ کو چارج کرتی ہے لیکن اس کے اندر ریلیکسیشن ہوتی ہے اور 6 مہینے کے معاہدات ہوتے ہیں جس کے اندر آپ کے سیلری سے ہی وہ ریڈیکشن ہوتی اب اس کے اندر آپ کہتے ہیں کہ جی مجھے ایک offer آئیے ہمارے جو لوگ ہیں ہمارے جو لوگ ہیں ان کو offers آتی ہیں تو وہ ہمیں چونکہ ہمارا کام چلتا ہے تو ہمیں ہی ایمیل کرتے ہیں کہ جی مجھے ایجنسی نے یہ کہا ہم ان سے کہتے ہیں آپ اپلائے مت کریں آپ ریپلائے مت کریں ریپلائے ہم کرتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ جب ہمارا کلائنٹ ہوتا ہے اور یورپ پلٹینیم میں ہوگا تو وہ یہ والے بات کرے گا کہ مجھے ایجنسی نے کہا ہے یورپ پلٹینیم میں یہ چیز آتی ہے ہماری تو یورپ پلٹینیم کا جو کلائنٹ ہوتا ہے اس کو کوئی ریکروپٹن کمپنی بولتی ہے کہ میرے پاس یہ جوب رکھی ہوئی ہے کمپنی کا نام یہ ہے تمام چیزیں یہ ہے کہ اگر آپ انٹرسٹ ہو تو اس سیلری پہ اس مہادے کے اوپر کام کرنا چاہو گے اگر آپ کہتے ہو یس تو پھر آپ کے بس کوئیسن ہے رہا آتا ہے وہ بھرنا ہوتا ہے اس کے بعد اگر آپ وہ بھی بھر دیتے ہو تو اس کے بعد آپ کے بس انٹریو کال آتی ہے اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو آفر ایٹر دے رہے ہیں جسے آپ قبول کر کے اپنی پروسیسنگ کرتے ہیں اور اس کا ریشو ہے نائنٹی فور پرسنٹ آؤٹ آف ہنڈرڈ یہ بہت بڑے نمبر ہے تو یہاں پر ہماری جو سپورٹ ہوتی ہے اس میں ہمیں یہ بھی معلوم کرنا ہوتا ہے کہ جو کمپنی آپ کو آفر کر رہی ہے وہ آپ سے کوئی ناجائز تو نہیں ریکویسٹ کر رہی یا غلط بات تو نہیں کر رہی ہے یا کوئی ایڈوانس بات تو نہیں کر رہی ہے یا وہ کمپنی اصلی بھی ہے کہ نہیں تو ہمیں آتا ہے معلوم ہمیں طریقہ معلوم ہے آپ کو میں نے کئی بار سکھایا ہے کہ کس طریقے سے کسی کمپنی کو چیک کیا جاتا ہے ایک جو ذاتی آپ کرتے ہیں وہ نہ کیا کریں وہ یہ ہے کہ آپ کہیں سے بھی کام کروارے ہوتے ہیں اور کوئی دی کمپنی آپ کو دے دیتے ہیں تو آپ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ کمپنی چک کریں یہ ہے کہ نہیں یہ ہمارے لئے ممکن نہیں ہے یہ ایک ایک کمپنی کے پیشے جائے آجائے ہم لوگ جو ہے ہم لوگ اسی لیے درمیان میں ہمارے پاس ہزاروں لوگ آتے ہیں مہینے میں ہزاروں لوگ آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی میں نے پروسس کیا تھا اور یہ میرے پاس آفر آ چکی ہے آفر لیٹر آ گئی ہے پیپسی کولا سے آ گئی ہے یا کوکو کولا سے آ گئی ہے تو اس کو آپ پروسس کر لیں ہم نہیں کرتے وہ کہتا ہے کہ آپ جتنی مرضی فیس چارج کر لیں مگر آپ پروسس کر دیں ہمیں پتا ہوتا ہے یا تو وہ آفر لے گیا ہے فیس بک سے لے کر آیا یا تو اس کو کسی نے بیچی ہے مطلب فرزمپل بنا بنو کا بیچی ہے ہم ان چکروں میں پڑھنا ہی نہیں چاہتے اس لیے ہمارا آفیس سٹیٹ وائی کہتا ہے کہ ہم مجھے پروسس ہی نہیں کرتے ہم تھرڈ پارٹی اگام کرتے ہی نہیں ہیں کیونکہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ کیا کہانی ہے لیکن وہ کہانی ہے اگر ہم کھولنے بیٹھیں گے تو اس کے ساتھ پھر دسکیشن شروع جائے گی مٹنگ ہوگی پھر آپ اس کو پکڑیں گے پھر آپ کو وہ بولے گا کہ آپ مجھے آپ کی آواز ہماری آواز اور ہماری رڈن چیزیں وہ آپ اس ایجنٹ کو دو گے وہ کلائنٹ کو دو گے جس نے وہ دیا ہوتا ہے اور پھر آپ ہمارے کوئر ڈریکٹ لڑا دو گے آپ نکل جاؤ گے آپ بولیں گے مجھے تو کیسر خان نے بولیا کہ آپ جھوڑ بول رہے ہیں اس کے بعد پھر وہ میرے لئے مسیبت کھڑی ہو جاتی ہے لہٰذا ہم تھرڈ پارٹی لکام نہیں کرتے کرتے ہیں تو زیروں سے شروع کرتے ہیں پاکہ وہ ہماری ذمہ داری پر ہماری کام ہو بیچ میں کودتے نہیں ہیں ہم لوگ کودے ہیں کودنے کے بعد جو کچھ ہمارا انجام ہوا اس میں پھر ہم نہیں بھوکتا ہے جس نے دیا تھا وہ تو نظر ہی نہیں آیا اگلی ویڈیو ملتے ہیں انشاءاللہ اللہ حافظ